ہی دور کی جدید جنگیں ملکوں کے درمیان پہلے کی طرح سے ٹینکوں اور توپوں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ یہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں ان کا اعلان نہیں ہوتا اور یہ بھرپور انداز میں لڑی جا رہی ہوتی ہیں اور دشمن جس ملک پر حملہ آور ہوتا ہے وہاں کے ایک عام آدمی کو وہ جنگ ہوتی بھی نظر نہیں آتی مگر دشمن ٹارگٹ ملک کی صفوں میں چلا جاتا ہے عبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے معاشروں میں صلائیت کر جاتا ہے اور پھر اندر سے دشمن ملک کو کھوکلا کر دیتا ہے اور آج کے زمانے میں اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے توپوں اس جنگ میں توپوں اور ٹینکوں کا نہیں بلکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اس وقت بھی یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں دنیا کے دشمن ممالک کے درمیان پاکستان پر حملہ آور ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی راو اور اس جنگ کو ففٹ جنریشن وارفیر کا نام دیا جاتا ہے دشمن کی صفوں میں داخل ہوایا جائے اور دشمن ممالک کے اندر آبادی کے اندر ناو میوسی ناو میڈی کو پھیلایا جائے گلوم ڈوم کی تھیوریز کو پھیلایا جائے بتایا جائے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے اور پھر اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے ان ملکوں کی جو ایک گریوٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو گریوٹی ہوتی ہے جہاں سے کہ جو کہ اس ملک کے ملکوں کے ستون ہوتے ہیں جس میں کہ ہمارے جیسے ملک پاکستان اور دنیا کے تمام ملکوں میں افواج کا ایک بڑا بڑا قریبی کردار ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے جنگی انداز میں حملے نہیں کیے جاتے بلکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے افواج کا اور جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے بھارت کی قفیہ ایجنسی راو مودی کے ایجنٹ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے افواج کے بارے میں من مانی اور من گھڑت نفرت انگیز مواد کھیلاتے ہیں آبادی کے حصوں میں صلائیت کر کے افواج کے خلاف نفرت بن کھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ افواج کا ایمیج بری طرح سے متاثر ہو پاکستان میں بلکل یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کھل کے کھیلا جا رہا ہے ہمارے اپنے پاکستانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اور اس کے علاوہ روہ کے حوالے سے اس بارے میں ہمارے پاس انتہائی مسلمہ اطلاع موجود ہے کہ کروڑوں ڈالرز کے بجٹ سے باقاعدہ پورے پورے نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر بیچینی پھیلاتے ہیں افرہ تفری پھیلاتے ہیں افواج کے ایمیج کو خراب کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ ان پر حملہ آور ہوتی ہیں جن کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز دراصر ملک کیا حراول دستہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی زامن ہیں یا افواج پاکستان کی سیکیورٹی کی زامن ہیں تو پاکستان کو کبزور کرنے کے لیے زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے افواج کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو زیر کیا جائے یہی کھیل یہی تماشا پاکستان میں اس وقت کھیلا جا رہا ہے اس لیے ہمیں اور ہم ہر پاکستانی کو یہ جاننا ہوگا کہ جب اس قسم کا مواز سامنے آئے چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئے یا مین سٹریم میڈیا کے ذریعے آئے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا مگر اس کے پیچھے کیا ہے یہ خود بھارت کے سیکیورٹی انیلیسٹ بلا روکے ٹوکے بلا ڈھکے چھپے الفاظوں میں بیان کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا حاج جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کا رہے گا ہمارے میڈیا کا رہے گا پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کی جنتہ انٹی ملٹری ہے ملٹری برکھلا بہت سٹیٹمنٹس آتے ہیں کئی ایک جرنلیسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نیبر کی باہر سے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں اور انکارشمنٹ دینا ہے اگر ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور وائسی فورس ہو جائے گی وہ اور پاکستان آرمی کے انگیز ہو جائے گی تو ایک اور یہ فائدہ ہوگا دانے بعد میں یہی جرنلیسٹ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بوت ان انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ گلوبلی یہ جرنلیسٹ جو ہے بڑا امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں اور یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری قوت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ سرمایہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس قسم کی جنگوں کے لیے کیونکہ جنگ میں کوئی سرمایہ کی کمی نہیں ہوتی اس لیے سرمایہ بھی چھوکا جا رہا ہے اور اس کے اصلات آپ دیکھیں پاکستان کے سوشل میڈیا میں آپ کو جگہ جگہ پہ چپے چپے پہ نظر آئیں گے عام میڈیا پہ بھی نظر آئیں گے اور یہ تو اوپن سورس چیزیں ہیں جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے ویسے بھی بھارت کی حکمت عملی اس معاملے میں اب کوششن کی یہ ہے کہ اس کو چھپایا نہ جائے اس کو ایاں کر دیا جائے میجر آریہ گورو بھارتی خوفیہ ایجنسی را کے انڈرکاور آفیسر ہے بھارتی میڈیا میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ کھل کے بیان کرتے ہیں کہ اس بب بھارت کی حکمت عملی کیا ہے یہ وہی ہے جس کو کہ ہم کپ جینریشن وارفیر کہتے ہیں اور جس کی جھلک آپ کو ہر تھوڑے دنوں بعد نزل آتی ہے کبھی دہشتگردی کی صورت میں اور کبھی میڈیا میں ایسی قوتوں کی ہمدردی کی صورت میں آپ زمین کھریدیں نیو یورک میں بیلڈنگز کھریدیں آفیس کھریدیں نیو یورک میں برسلز میں لنڈن میں پیریس میں قریب پانچ ساتھ جگہ پوری دنیا میں آپ ان کے آفیسز کھریدیں جہاں پہ آپ بلوچ لڑکوں کو جہاں پہ آپ سندھی لڑکوں کو جہاں پہ آپ پشتون لڑکوں کو ٹرین کریں انڈیا میں بولا کے اور بولیں کہ تم جاؤ وہاں پہ تمہیں ہم سیلری دیں گے تم مین کرو وہاں سے آپ انفرمیشن وارفیر کریے سندھی نیشنلزم بلوچ نیشنلزم پشتون نیشنلزم یہ پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں ایک بڑی مہم چلانی ہوگی آپ کو آپ کو ہزاروں کروڑ کھرچ کرنے ہوں گے لیکن یہ گیرنٹی ہے جس دن آپ نے کر دیا پانچ سال کے اندر پاکستان کا گلہ بیٹھ جائے گا میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو پاکستان کا گلہ بیٹھ جائے گا اس میں مزید اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ حکمت عملی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے اور ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا اپنی سپوں میں ان دشمنوں کو پہچاننا ہوگا اور جب اس قسم کی کوئی پیش ربط ہوتی ہے ایسے اشارے نظر آتے ہیں ایسی تحریر نظر آتی ہے ایسی تقریر نظر آتی ہے ایسی تصویر نظر آتی ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان میں اس انداز کی جنگ نہیں لڑی جاری دنیا کے دشمن قوتیں ایک دوسرے کے خلاف ایسی ہی یہ جنگیں لڑ رہے ہیں آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ امریکی انتخابات کے حوالے سے امریکی میڈیا امریکی اسٹیبلشمنٹ چیک چیک کے کہہ رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو دراصل روس نے اور اس کی خفیہ ایجنسیز نے جتوا دیا ہے اسی قسم کے ارزامات مسلسل لگتے رہتے ہیں اور یہ ایک محصر ہتیار ہے جس کا پاکستان کی خلاف استعمال ہو رہا ہے دشمن تو یہ ہتیار استعمال کرتا رہے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کب از کب ہم تو دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں ہم تو اپنی افواج کے وقار کا اس کے ایمیج کا تحفظ کریں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے وقار کا ایمیج کا تحفظ کریں پاکستان کی سالمیت پاکستان کی یگانیت پاکستان کی یبجیتی کا تحفظ کریں بھارت پاکستان کا عبدی دشمن ہے عزلی دشمن ہے بھارت نرندر موڈی اس وقت بھارت ایک مکمل طور پر ہندو اور ہندو سخت ترین ہندو ریاست بن چکی ہے اور جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کرنا ہے جو بھارت نے آغاز کر دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہے اور پھر پاکستان میں اس کا سب سے بڑا نشانہ ہماری افواج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اسی کو فیفت جنریشن وارفیر کہا جاتا ہے اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کس انداز سے لڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور پھر اس کے اہداف کیا ہے ہماری افواج پاکستان کے سابق ترجمان اس کو بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے آپ ہی میڈیم ہیں ہوسٹائل فورسز کا اور ہمارے لیے آپ ہی جواب ہیں ان ہوسٹائل فورسز کو جو آپ کی پاور ہے میڈیا کی اس وقت باقی کسی سٹیٹ انسیٹیوشن کی اتنی پاور اس لحاظ سے نہیں ہے چونکہ ہم فیفت جنریشن وارفیر ہائیبریڈ وار ہے آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پرسپشن کے تھروں نیریٹیوز کے تھروں نوجوان نسل اور دماغ ہیں